لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور ایک بات نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں دل پہ لکھ لو جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں ہم چار مہینے کے حمل کی شکل میں تھے تب ہی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس لڑکی سے ہوگا توجہ آپ کی بس اسی پہ بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں لڑکیاں بھی سننے اور لڑکے بھی سننے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جا جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں کہیں کہیں سال تک چلتا رہتا ہے آرے جا رہے آرے جا رہے کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہے جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہے جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے تو ابھی انتظار کر یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف کے تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ دماغ پر ٹنشن مت لیا کرو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے تو ہو نہیں ہونا ہے کوئی بغیر جوڑے کا زمین پر نہیں آیا ہے اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کو دوس کو تانہ دیتے کیسی ہے تو منوس ہے تیری تقدیر پھوٹی ہوئی ہے تجھے اچھے رشتے نہیں آتے ہم پریشانے یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے اللہ نے جب لکھا ہے تب ہی شادی ہوگی شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہم نے تو ایسی شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھئے میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی بارات تیار ہوگی اب تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا برات کی اندر تو کیا ہوا لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم برات واپس لے جارے ہیں یہ ہوا ہم برات واپس لے جارے ہیں اب لڑکی والے نرم پڑے عزت میں بنا جائے گی کیا ہوگا انہوں نے ہاتھ جڑے پیر پکڑے خدا کیلئے اسہ مت کرو گریب کی عزت سے مت کھیلو چلو جو ہوا معافی مانگتے لیکن مجرہ نہیں ہم تو جائیں گے بہت منایا لوگوں نے منایا بڑوں نے منایا نہیں مانے اور وہ برات واپس ہوئی برات واپس ہوئی لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں گے لیکن خدا کی شان دیکھیں اب وہاں پہ سب رشتے دار گروہ دو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو کھانا تیارے شربت تیارے جہز تیارے کیا کریں گے ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے وہ جو برات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لئے ضروری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سہرہ اس لڑکے نے پہنا تھا وہی سہرہ میں پہن لوں ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی چلو اچھا کرتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا جانے کا چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک مہمانوں کے آنے تک یہ دولہ سچ سوار کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے بن گیا دولہ اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا یہ تو اس کی بیوی بننے والی تھی ایک بات مجھے بہت پیاری سے یہاں یاد آگئی اور اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں مجھے مرکز جانے امام اعظم کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا امام اعظم دیکھو اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے وہی بیوی ملے گی اس کے سوا نہیں مل سکتی اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیا چھچڑے میں ہوتی ہے نا ادھر مو ڈالا ہسنے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے عبرت حاصل کرو ادھر مو ڈالا ادھر تاک ادھر جھاک یہ سب بند کرو اسلام کا قانون نہیں ہے اسلام اس سے منا کرتا ہے کسی کے گھر میں جھاکنے سے اسلام منا کرتا ہے تاک جھاک بند کرو گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر مو ڈالا ادھر دیکھا اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی قرآن اللہ کے رسول فرماتے تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا علماء سے سنا بیان سنا اور سچی توبہ کر لے پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے تو توبہ کر لوگے تو پھر محفوظ ہو جاؤگے توبہ نہیں کروگے پاک دامن رو حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے تمہاری نسنے پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھی ادھر دو بھائی ادھر ایسا ہوتا ہے نا دو بھائی دو بہن ہو گئی شادی ہو گئی تو اتفاق ایسا ہوا جب ہجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دولہ نے تبدیل ہو گئی دولہ نے تبدیل ہو گئی یعنی اس بھائی کا جس سے نکا ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کا جس سے نکا ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی جب اب رات تو گزر گئی صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتائی کی وجہ سے دولہن تبدیل ہو گئی اس کے ساتھ چلی گئی اتفاق سے اس ولیمہ میں امام آزم بھی موجود تھے امام سفیان سوری موجود تھے امام آمش موجود تھے امام احمد یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابل یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام آزم جیسے لوگ اس ولیمہ میں شریک ہوئے ہوں گے ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی حفظ گفران صاحب جیس شادی میں ہے ماشاءاللہ موجود لوگوں کی شادی ہے حفظ مقصود صاحبہ ہے تو عزتدار لوگوں کی شادی ہے تو ایسا ہوتا ہے مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں اب امام آزم جیس کے شادی میں جائیں وہ واقعی امام آزم امام آزم ابو عنیفہ تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتوں آپس میں کانہ پوسی کر لگی کہ دولن چینج ہو گئی اب عورتوں کو بات پتا چلے تو وہ چھپنا کب تھی اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے اور ہر شہر کی عورت ہی ہوتی ہے خوب چیک پکار ہونے لگی اب کیا ہوگا مردوں نے امام امام سفیان سوریس اور دیگہ رحمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں اس کے ساتھ کر دو اس کے ساتھ کر دو جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان مجھ کرتا ہوا نہیں اب بھائی فتوہ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے فتوے کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا اصل بات یہ ہے چلو ٹھیک ہے جو جس کی بی بی تھی اس کے پاس پہنچا دو غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں گے بھائی دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری اس نے اس کے ساتھ رات گزاری اب اس کو پھر اس کے پاس بیجے اس کو اس کے پاس بیجے تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ تو اس کی بی بی کے ساتھ گزار چکا ہے رات وہ اس کی بی بی کے ساتھ رات گزار چکا ہے تو گھر والوں کو تھوڑا زد ترک کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جو بی بی جس کی اس کے پاس رہے گی لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے دوسرے کو دیکھ سکیں گے کیا کریں گے لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام ہمارا امام امام الا امام سراج الامہ کاشف الگمہ نعمان بن ثابت جس پر فقہ کو ناز ہے جس پر اسلام کو ناز ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے وہ امام اعظم ابو نفع فرماتے ہیں یہ فتوہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے کچھ گھرے لو بھی تو معاملات ہے ایک کام کرو دونوں دولے کو میرے پاس بلاو دونوں دولے آئے آپ نے اس سے پوچھا تُو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے اس نے کہا ہاں دوسرے زکا تُو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے اس نے کہا ہاں فرمایا اب ایک کام کرو تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی تو اس کو طلاق دے دے اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری کیونکہ نکاح کے بعد اگر ودائی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی تو اس میں عدد گزارنا نہیں پڑے گا تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا نکاح بھی ہو گیا ہے نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا لا تبدیل علی کلمات اللہ تو اور لڑکیوں کو اگر رشتے لیٹ آتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ ارے مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں پھر وہ کبھی کبھی گلت قدم اٹھاتی ہے لڑکے بھی ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا ہے بہت فیل کرتے ارے یار جو دیکھ کے جاتا ہے پھر نہ کہہ دیتا ہے میرے اندر کمی کیسے یہ سب بتائیں دیکھ کے جاتے نہ کہتے میرے بھائیہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے وہ تیرے لیے لکھی نہیں تھی جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے میری بیٹی تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا تو اس لئے اللہ کی فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح وہاں کیجئے جو لوگ نبی پاک کے وفادار ہوں جو نبی کا وفادار نہیں وہ آپ کی بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا اللہ تعالی توفید